اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے آپ تمام دوستوں کو آپ کی پسندیدہ چینل اسلامی قدم میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستوں آج کا عمل آج کا وظیفہ اور آج کا جو ورد ہے جس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے وہ آپ کی قسمت کو بدل کے رکھ دیکھا کیونکہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ آپ کیسے خوش نصیب انسانوں میں شامل ہو سکتے ہیں یعنی وہ کونسا ایک وظیفہ یا ورد ہے جسے کر کے آپ اپنے نصیب اچھے کر سکتے ہیں اور خوش نصیب انسانوں میں اپنا شمار کرا سکتے ہیں یہ وظیفہ یا امہ یہ ورد بہت ہی مختصر سا ہے اس کے کرنے کے فائدے یہ ہیں کہ آپ کے نصیب اچھے ہو جائیں گے اور آپ خوش قسمت ہو جائیں گے اور آپ خوش قسمت انسانوں میں شمار ہونا شروع ہو جائیں گے تو دوستوں وظیفہ کی جانب جانے سے پہلے آپ کو بتاتا جنو ہمارے ہر وظیفہ کی طرح وظیفہ کیلئے بھی آپ کو کسی قسم کے کوئی خصوصی اجازت کی ضرورت نہیں ہے ہر عام اور خاص شخص اس وظیفے کو کر سکتا ہے وظیفہ بہت مختصر سا اور آسان سا ہے وظیفہ قرآن پاک کی قرآنی آیت پر مشتمل ہے اس کی جانب ہم چلتے ہیں کرنا آپ نے یہ ہے قرآن پاک کی صورت ہے اس کی آیت نمبر 67 کا کچھ حصہ آپ نے تلاوت کرنا ہے اکیس مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو پہلے وہ حصہ بتا دیتا ہوں جو آپ نے تلاوت کرنا ہے وہ صور مائدہ کی آیت نمبر 67 کا یہ حصہ ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ کوشش کریں اس کو زبانی یاد کرنے ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ آپ اس کو تلاوت کریں تو انشاءاللہ تبارک تعالی آپ ایک قسمت بدل جگی آپ خوش نصیب انسانوں میں شمار ہو جائیں گے یہ وظیفہ لازمی نہیں ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد کریں کسی ایک نماز کے بعد کر سکتے ہیں روزانہ کم سے کم کسی ایک نماز کے بعد لازمی کریں اور کوئی خصوصی نماز نہیں ہے اگر ایک دن آپ نے فجر کے بعد کیا تو اگلے دن آپ لہور اثر مغرب شاہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں لازمی نہیں کہ جس پر آپ نے شروع اسی وقت روزانہ کرنا ہو نہیں کوشش کریں کہ پانچ وقت کی نماز بقائدگی سے پڑھیں اور ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ اس مختصر سے آیت کے حصے کو آپ تلاوت کر لیں تو آپ کا نصیب بہت اچھا ہو جائے گا آپ خوش نصیب انسان میں شمار ہوں گے اور یہ ایک بہترین وظیفہ نصیب کو خوش کرنے کا یعنی خوش نصیب ہونے کا دوستو امید کرتا ہوں آج کا یہ عمل آج کا یہ وظیفہ آج کے یہ ورد آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر لازمی کی تھی گا شیئر لازمی کیا کریں دوستو تک اچھی بات لازمی بہن چاہیا کریں یعنی اچھی بات شیئر کرنا دوستو تک صدقہ جاریہ ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی جیگا ویڈیو کا اختتام دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ